آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں سنالی پوکات کے بارے میں ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے دوستو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب آپ کو بتاتے چلیں تو سنالی پوکات جو کہ بہت زبردست ایکٹریس تھی اور کانگریس کی بہت زبردست لیڈر بھی مانی جاتی تھی دوستو آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ڈیتھ کا کارن کچھ اور نہیں بلکہ حاج اچیک بتایا جا رہے ہیں سنالی پوکات کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں تو بگ باو سپورٹین کے کنٹیسٹنٹس میں سے بھی رہ چکی ہیں سنالی نے اپنی زندگی کا سفر بہت ہی کچھن حالات میں کیا تھا سنالی پوکات کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کے اس کچھن وقت میں اپنے دوستوں اور اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ان کا پوری طرح سے ساتھ نہیں بھایا بلکہ کچھ دیر پہلے کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوری پر اپنی کچھ پکٹرز بھی شیئر کی اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی ڈی بی کو بھی چینٹ کیا دوستوں لائف بہت ہی انپرڈکٹیبل ہو گئی ہے اس لئے کچھ نہیں کہا جاتا کہ کب کون کہاں ہم سے بچھر جائے سنالی کی ہی مثال لے لیجئے کہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہو اور خود کو بہت انیجرٹک فیل کروانے والی آج ایکٹریس ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں وہ گوبہ اپنے ایک شوٹ کے سسلے میں گئی جہاں پر دو دن پہلے ان کی طبیعت در کچھ خراب ہوئی یہاں انہوں نے اپنے کریو کے لوگوں کو چب بتایا ان کو ہسپیٹل شفٹ کیا گیا اور ان کی اس طرح کی طبیعت کو بگرتا دیکھ کر ڈاکٹرز کا کہنا یہی تھا کہ ان کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کتنی جلدی یہی ہارڈ اٹیک ان کی جان لینے کا قارن بھی بن سکتا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلے دوستو تو جیسے ہی ان کے پیرنٹس کو اس چیز کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے تو وہ بھی گوبہ کے جانب روانہ ہو چکے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوستو تو اس سے پہلے سنالی کے حزبن سنجے کی بھی کچھ اسی طرح سے ڈیتھ ہوئی تھی ان کو ان کے فام ہاؤس پر اسی طرح سے مرا ہوا پایا گیا تھا جبکہ ڈیتھ کا قارن کوئی بھی معلوم نہیں کر سکا تھا سنالی کا اس طرح سے جانا بہت ہی painful ہے آپ کیا کہیں گے ضرور بتائیں